نمسکار میں ہوں پنکج بھارگب سو بیس بی میں پٹنا میں کیس درج کیا تھا اب یہی سیکشن سی بی آئی کی ایف آئیر میں بھی درج ہوں گے آپ کو بتا دوں تین سو چھے آت مہتیاں کے لیے مجبور کرنا ہے تین سو اکتالیس غلط طریقے سے بندگ بنا کر رکھنے کی دھارہ ہے وہی تین سو اٹالیس کسی بات کے لیے مجبور کرنا یا پھر سمپتی کا استعمال کرنا ہے تین سو ایسی کسی چیز کو چھرانا چار سو چھے بھروسے کو توڑنا پانسو چھے کسی کو ڈرانا دھمکانا چار سو بیس دھوکہ دھڑی کرنا اور ایک سو بیس بیس سازش رچنے کی یہ تمام دھارائیں جو ہیں وہ اب لگی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ تمام دھارائیں جو ہیں اب وہ لگی ہیں سی بی آئی اب ان کے تحت پوری معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور یہ تمام دھارائیں جو ہیں اب یہ بتا رہے ہیں کہ ریا چکرورتی کا بچنا اب بہت زیادہ مشکل ہے اور ہمارے تمام سنبادتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ آبے پراشر ڈلی سے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جائے پرکار سنگھ ممبئی سے نیتیش چندرہ پٹنا سے ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے اب یہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں سی بی آئی نے زبردست طریقے سے ایک کے بعد ایک یہ دھارائیں لگائی ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے تفصیل سے اگر آپ بتا پائیں کون کون سے یہ دھارائیں ہیں پنکج اصل میں بیہار پولیچیز اور ایپ آئی آئر درد کی تھی اوہ ایپ آئی آئر کو ہی ری ریسٹر کیا رہا ہے سی بی آئی نے جب لگاتار بیہار سرکار کی طرف سے بھی جب سفارش کی کئی کے اندر سرکار سے کی اس میں سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے سنسانزگ راجبوت کیس میں پوری انویسٹیگیشن کے لیے اس میں جانچ ہونی چاہیے سی بی آئی کی جس کے بعد کل نوٹیفیکشن جاری کیا گیا کے اندر سرکار کی طرف سے اور آج تی بی آئی نے اسی بیہار میں جو ایپ آئی آئر درد کروائی گئی تھی سنسانزگ راجبوت کی طرف سے اسی ایپ آئی آئر کو ہی ریسٹر کیا ہے پنکج اس میں جہاں ساری اہم دھارائیں ہیں خودکشی کے لیے اکستانہ جبرن بندک بنا کر رکھنا اس کے علاوہ جو پروپرٹی ہے جو سمپتی ہے اس کا غلط استعمال کرنا پوری طریقے سے ساتھش کرنا سمام اس کے اندر سیکشن لگائے گئے ہیں اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے پنکج کی سپیشل انرسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے سی بی آئی نے جس میں ایک بجرات بلکل ابے آپ کی آواز ہب تک ساتھ نہیں پہنچ رہی ہم آپ سے دوبارہ سمپرک ساتھنے کی کوشش کریں گے تب تک نتیش آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا جیسا کہ ابے پر آشر بتا رہے تھے بیہار پولیس کی جو ایف آئی آر تھی اسی کو ایک طرح سے ری ری جسٹر کیا گیا ہے سی بی آئی نے جو تمام دھارائیں لگائی ہیں بلکل بیہار پولیس میں جو ایف آئی آر درج ہوا تھا جو بیہار میں ایف آئی آر درج ہوا تھا پٹنا کے راجیب نگر تھانے میں چونکہ اسی ایف آئی آر کو ری ری جسٹر کیا گیا ہے اس لئے سی بی آئی اب ان سارے پہلیوں کی چھانوین کرے گی ان کی جانچ کرے گی اور بیہار پولیس نے اب تک جو بھی جانچ پرتال کی ہے مومبئی جا کر ان کی بھی جانکاری لے گی اور بیہار پولیس کی ٹیم جب چار سدسنیوں والی آج پٹنا پہنچی ہے اور جو بیہار کے سینئر ریدکاری ہیں ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ سی بی آئی کو وہ پورا سہیوگ کریں گے اور اب تک جو بھی جانچ ہوئی ہے اس کی جانکاری دی جائے گی حالانکہ کئی ساکش جو ہیں وہ وہاں پر بیہار پولیس کو نہیں مل سکی جو مومبئی پولیس سے وہ لینا چاہ رہی تھی مسلم جو پوست مارٹم ریپورٹ تھا یا پھر گھٹنا ستھل سے جو چیزیں برامت ہوئی تھی لیکن جتنے دن بیہار پولیس کی ٹیم وہاں رہی کئی لوگوں سے پوچھتانچ کی گئی ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے تو وہ ساری چیزیں سی بی آئی کے بڑے کام آئے گی اور چکہ بیہار پولیس نے اب تک جو بھی جانکاری جھٹائی ہے اس کے لیے بیہار سرکار نے مجھے ستروں سے جانکاری ملی ہے کہ ایک آئی پی اے صدیقاری کا نام بھی طے کر لیا ہے اور یہ آئی پی اے صدیقاری سی بی آئی کے سمپر کرائیں گے سی بی آئی کو وہ ساری چیزیں مہیا کرائی جائیں گی اور اس کے بعد جب سی بی آئی جانچ کو آگے بڑھائے گی تو ظاہر ہے ایک کے بعد ایک ساری باتیں سامنے آئیں گے ملکل ایک کے بعد تمام باتیں سامنے آئیں گے اور ریا چکروورتی کی مشکلیں اب لگاتار بڑھتی جارہی ہیں ہمارے دوست ہی ہوگی اس وقت ممبئی میں بھی ہے جائپرکار سنگھ اور جویتا ان کے پاس میں جاؤں گا لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ریا چکروورتی کے قریبی دوست سیمول میرانڈا سے ایڈی کی پوچھتاچ کو چار گھنٹے سے بھی زیادہ بیٹ چکے ہیں سیمول سے ابھی بھی پوچھتاچ لگاتار جاری ہے بدوار رات گیارہ بجے بھی سیمول ایڈی دفتر پہنچے تھے اور ان سے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے دیر رات تھائی بجے تک پوچھتاچ کی سشان سنگھ کے پریوار نے ریا اور ان کے پریوار پر جو پندرہ کروڑ روپے کے گبن کاروپ لگایا تھا اسی منی لانڈنگ معاملے کی جہاں چیڈی کر رہی ہے میرانڈا کا نام سشان سنگھ کیس کی ایف آئی آر میں بھی ہے آج بھی قریب دو بجے میرانڈا ایڈی دفتر پہنچے تھے ایڈی ستروں کے مطابق انہیں ریا سے جڑی تین پراپٹیز کی جانکاری ملی ہے جن میں سے ایک ریا کے نام پر ہے جو ممبئی کے کھاریسٹ میں ہے جبکہ دوسری پراپٹی نوی ممبئی کے علوے میں ستر ریا کے پتہ کے نام پر ایک فلیٹ ہے وہیں تیسری پراپٹی ریا کے کسی دوست کے نام پر ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اب یہی پتہ لگانے میں جھٹا ہے کہ ریا نے یہ پراپٹی کن پیسوں سے خریدی اور اس کا سورس کیا ہے اسی سلسلے میں ایڈی نے سیمیل میرانڈا کو ڈاکیومنٹس کے ساتھ ایڈی کے دفتر بلایا ہے جیپرکار سنگھ ہمارے سمادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ ہے جیپرکار اس بارے میں اور کیا جانکاری سیمیل میرانڈا سے لگاتار دو بجے سے پوچھتا چل رہی ہے اس سے پہلے کل بھی لگاتار اس سے پوچھتا چھوئی تھی جو بالکل پنگج دیکھیں سیمیل میرانڈا بہت اہم کردار ہے کیونکہ بیہار میں جو سوشان سنگھ راجپوت کے پیتا نے آروپ لگایا ہے نامجد آروپی بنایا ہے سسپیٹ آروپی بنایا ہے اس میں سیمیل میرانڈا بھی چھٹوے آروپی کے روپ میں ہیں اور سیمیل میرانڈا ریا چکروارتی کے لیے جو ہے کیل ٹیکر کا کام کرتے تھے سوشان سنگھ راجپوت کے مانگ بلینڈ جو بلڈنگ ہے اس میں چاروں پلڈ کا کیل ٹیکنگ کرنا نوکروں کو پگار دینا یہ تمام کام وہ کرتے تھے ایک بہت اہم جانکاری یہ ہے کہ سیمیل میرانڈا ہی وہ شخص ہے جنہوں نے ریا کو خار میں اور نوی ممبئی میں جو فلیٹ خریدوانے میں مدد کی تھی جہاں پر نوی ممبئی میں ان کے ماتا پتا کے نام پر جو فلیٹ ہے اسی فلیٹ کے ایڈریس پر یعنی نوی ممبئی کے اولوے کے فلیٹ کے ایڈریس پر سوشان سنگھ راجپوت کی کمپنیوں کا ریجسٹریشن ہوا تھا تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوشان سنگھ راجپوت رہتے ہیں بینڈرا میں گھر بیہار میں ہے پڑھے دلی میں ہیں لیکن ریجسٹریشن اولوے اور نوی ممبئی کے ایڈریس پر ہو رہا ہے جو کہ ان کے پریوار سے جڑا ہوا نہیں ہے اور یہی آروپ پریوار کا ہے کہ ریا اور ان کے لوگوں نے یعنی سوشان کے جو پیسے کا ہیر پھیر کیا گیا ہے جال ساجی تھگی کی گئی ہے وہ کی گئی ہے ایسا ان کا آروپ ہے بلکل اور کل ایڈی کے دفتر میں ایڈی کے سامنے پرستو تھونا ہے ریا چکرورتی کو اور ہماری سیوگی جوئیتا بھی اس وقت ہمارا ساتھ ہے جوئیتا جس طرح سے سیمول میرانڈا کا اب اس سے پوچھتا اچھ کر رہا ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یہ اگر سیمول میرانڈا کے بارے میں تھوڑا بتائیں آپ کی کس طرح سے یہ ریا چکرورتی کا بہت قریبی اور سوشانت کے نزدیک آیا اور کیسے سوشانت کا کیا کام یہ دیکھتا تھا کچھ اس بارے میں اگر آپ کے پاس انفورمیشن جی بلکل سیمول میرانڈا جو ہے وہ کیئر تیکر کا کام کرتے تھے اور کیئر تیکر کا مطلب اتنے قریبی تھے سیمول کی وہ ایکچلی ریا کے تھوڑ وہ آئے تھے اور یہ بھی مجھے پتا چلی ہے کہ جب بیچ میں سوشانتی کو ہیلسنیشن یا اس طرح کی کچھ تقلیتیں ہو رہی تھی تو ریا انہیں ایک ریزورٹ میں لے کر کے گئی تھی جہاں پر وہ دو تین مہینے رہے تھے وہاں پر بھی سیمول لگاتار جاتے تھے اور سوشانت نے ایک بار سیمول سے یہ بھی کہا تھا کہ جو پیسوں کا جو حساب ہے وہ تم سمحا لو کیونکہ جو ابھی لاس کے کچھ دن تھے سوشانت کے اس وقت پیسوں کا کافی مسئلہ چل رہا تھا سوشانت کے ایک آکاؤنٹ سے بہت سارے پیسے چلے گئے تھے اور اسے لے کر کے بھی وہ پریشان تھے اور بھی ایک بات بتا دوں کی ان کے جو ڈرائیور ہے جن سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مارچ کے مہینے سے وہ سیلوی کے لئے بھی سوشان نے بولا تھا کہ ابھی میں نہیں دے سکتا کچھ پرابلنز چل رہی ہیں لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا تو ایسے میں سیمول کے ہاتھ میں ہی یہ ساری جو ٹرانزیکشنز تھے وہ سارے پیسوں کا حساب تھا وہ سیمول کے ہاتھ میں تھا اور وہ ریا کے کافی قریبی بھی تھے تو ریا ہمیشہ ہم کے ساتھ ہوتی تھی جب بھی یہ پیسوں کا بلکل سیمول میرانڈا کا نام آرہا ہے نیتی شاپ سے میں جاننا چاہوں گا بیہار پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی تھی اس میں بھی سیمول میرانڈا کا نام تھا بلکل اور یہ بھی اس میں جانکاری تھی کہ آخری دنوں میں سوشانت جس سیم کا استعمال کر رہے تھے وہ ان کے نام پر تھا تو بیہار پولیس کی یہ کوشش تھی کہ اس سے پوچھتاچ کی جائے اور اس سے بہت ساری جانکاری جھٹائی جائے لیکن چونکہ جس طرح سے مومبہ میں پرستیتیاں بنی ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے آئی پیس صدقاری کو کارنٹین کر لیا گیا اس کے بعد جو چار صدقاری کی ٹیم تھی وہاں پر ان کو بھی کارنٹین کرنے کیلئے ان کا لوکیشن ٹریس کیا جا رہا تھا تو وہ ساری باتیں ادھوری رہ گئی لیکن بیہار پولیس بھی اس بات کو سمجھ رہی تھی کہ سیمول میرانڈا وہ آدمی ہے جس سے کچھ جانکاری مل سکتی ہے اور اس سے کچھ جانکاری جرور ملی بیہار پولیس کو لیکن چونکہ پوری جانکاری نہیں مل سکی ہے اس لیے جانچ تھوڑی ادھوری رہ گئی بلکل بدوار رات جے پی لگ بھگ ساڑھے تین گھنٹے ایڈی نے پوچھتاچ کی سیمول میرانڈا سے اور آج بھی لگ بھگ دو بجے سے پوچھتا چل رہی ہے کیا کچھ اس بارے میں بات سامنے آ رہی ہے پنگج دیکھیں سیمول میرانڈا بہت اہم جو اس پورے سشان سنگھ راجپوت کے موت کے کیس کے انویسٹیگیشن میں بہت اہم کردار ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کیپری ہائٹ جو بلڈنگ تھی وہاں پر ریا چکروارتی سب سے پہلے سیمول میرانڈا کو لے آئی تھی انٹروڈوس کیا تھا سشان سنگھ راجپوت سے اس کے بعد اکٹوبر 2019 کے آس پاس یوروپ ٹور ہوا اور بعد میں جب یہ نومبر میں ممبئی آئے اس کے بعد ریا کے سانٹا کروز کے گھر پہ رہے پھر اس کے بعد جب بینڈرا کے گھر پہ گئے تو وہاں پر بھی سیمول میرانڈا جو ہے ریا کے کیلٹیکر کے روپ میں گیا اور صرف نہ سیمول میرانڈا بلکہ شروع تھی بھی گئی تو سشان کے جو پرانے مینجر تھے پرانے کیلٹیکر تھے سب کو ہٹا کے ریا نے اپنے کیلٹیکر اپنے مینجر رکھے اور سیمول ہر چیز کی خبر ریا کو دیتے تھے سوشان کے ساتھ کون مل رہا ہے کون سا سمکارڈ ان کو دینا ہے کس نمبر کا سمکارڈ دینا ہے اپنا آدھار کارڈ پینکارڈ لگا کے سمکارڈ وہ اپنے لیے لیتے تھے اور استعمال سوشان کرتے تھے یہاں تک کی جانکریہ پولیس کی جانچ میں آئی ہیں میں آپ کو بتاؤں ممبئی پولیس سیمول مرنڈا کا بیان لے چکی ہے قریب سات گھنٹے تک بیہار پولیس میں بھی سیمول مرنڈا سے بات کی ہے اور اب ایڈی بھی سیمول مرنڈا سے بات کر رہی ہے کیونکہ فینانچل ٹرانجیکشن فینانچل ٹریل کی پوری جانکاری سیمول کو ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سی بی آئی بھی سیمول مرنڈا کا بیان لے گی جاج کرے گی اور اس میں دو اہم اینگل ہے ایک تو یہ کی آخر سوشان کو ایک سال کے بھیتر نئے سٹاف دینا نئے منیر دینا نئے سمکار دینا اپنے ڈاکیمنٹ پر سمکار دینا یہ سب کیوں کیا سیمول نے کس کے کہنے پر کیا اور جو پراپرٹیز ریا نے خریدی وہ کہاں پر خریدی کتنا پیسہ بلیک لگا کتنا وائٹ لگا پیسے کا ٹرانجیکشن کس کے اکاؤنٹ سے کس کے اکاؤنٹ میں آیا یہ تمام چیزوں کی باریک جانکاری یہ ایجنسیاں بٹور رہی ہیں جے پی اگر کل دیکھا جائے تو ایڈی کے دفتر میں پیش ہونا ہے ریا چکرورتی کو تو ایک طرف اگر ہم دیکھیں سی بی آئی نے پورے معاملے کی جانچ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور جو فینینشل ٹریل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایڈی کے ہاتھ میں ہیں تو ایسے میں مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ریا چکرورتی پروارتن نیزی شالے کا کام ہی ہے جو دیش ودیش میں اگر آپ کا کوئی فینینشل ٹرانجیکشن ہوا ہے illegal طریقے سے aware طریقے سے یا بڑا ٹرانجیکشن ہوا ہے without IT کی جانکاری without IT کی knowledge اس کی پوری جانچ پڑتال کرنا تو سیمل مرنڈا کا پوچھتاچ کی پوچھتاچ ہوئی ہے اب یہ پوچھتاچ جو ہے اس کے cross questioning ریا چکرورتی سے کی جائے گی اور یہی سب سے بڑا یہ اس پورے بلکل تو کل کا دن بھی بہت اہم ہونے والا ہے جب ریا چکرورتی ایڈی کے سامنے پیش ہوگی اور ایڈی تمام طرح کے سوال ریا چکرورتی سے کریں گی بہت بہت شکریہ جیفرکار سنگھ جویتا ابی پراشر اور نیتیش ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اور وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد سشانت کیش میں آج کی بڑی خبر پر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے